اللہ رحمن الرحیم اسلام علیکم تری کلاس آج ہم تری کلاس کی اردو کی کتاب کا سبق پڑھیں گے اماندار لکڑ حرا کلاس امانداری کا مطلب ہوتا ہے امانداری کا مطلب ہوتا ہے امان سے کام لینا مطلب کہ جو چیز آپ کی ہے اس کو ہی کہنا کہ یہ میری ہے کسی اور کی چیز کو یا ایسے چیز کو جو آپ کی نہیں ہے اس کو اپنا نہیں کہنا چاہیے مطلب کہ امانداری سے ہمیں کام لینا چاہئے کلاس اس میں ایک لکڑ ہارے کے بارے میں بتایا یہ لکڑ ہارے کہتے ہیں لکڑیاں کاٹنے والے کو ایک لکڑ ہارا تھا لکڑیاں کاٹنے والا تھا وہ دریا کے کنارے کلاس دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹتا تھا تو ایک دن ایسا وہ جو تھا وہ گریب تھا اور لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارہ کرتا تھا تو کلاس جو لکڑیاں بیچگوروں سے پیسے ملتے تھے وہ اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا تو کلاس ایک دن کیا ہوا وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو وہ لکڑیاں کس سے کاٹتا تھا کلہاڑے سے کاٹتا تھا کلہاڑا تھا لوہے کا تو لوہے کے کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹتا تھا تو ایسا ہوا کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس کا جو کلہاڑا تھا اس کے ہاتھ سے فسل کر دریا کے گہرے پانی میں جا گی کلاسہ وہ بہت پریشان ہوا کہ اب میرے پاس کلھاڑا نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا دریاء تو اتنا گہرا تھا وہ دریاء میں گوتا لگا کر یا دریاء میں چنانگ لگا کر کلھاڑا نہیں لے سکتا تھا تو کیا وہ اتنا پریشان ہوا کہ وہ کیا کرے گا تو دریاء کے کنرے پریشانی کے عالم میں وہ بیٹھ گیا کہ اب اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ جو ہے اگر میں دو دن بھی لپنیاں نہیں کٹوں گا تو اس کے دھر میں فاکوں کی نوبت آجیں گی فاکوں کا مطلب ہوتا ہے دھر میں بھوک کھڑ تال ہو جائے گی اس کے بچے بھوک کے رہ جائیں گے پھر سوچ کرنا وہ رونے لگ گیا اس کو رونہ آگیا اتنے میں کیا ہوا ایک پریش ہوتی ہے پریش ہوتی ہے وہ وہاں سے گزری ہوتی ہے وہ لکڑ ہارے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس کو روتا دیکھتی ہے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ لکڑ ہارا کہتا ہے اس کا دریاء میں جو کلھاڑا ہے وہ گر گیا ہے اور صرف وہ کلھاڑے کی مدد سے ہی وہ اپنا لکڑیاں کاٹ سکتا تھا اگر وہ لکڑیاں نہیں کاٹ دے گا تو اس کے بچے بھوکے مٹ جائیں گے تو وہ جو پری ہوتی ہے اس کو لکڑ ہارے پر بزت ترز آتا ہے تو وہ کیا کہتی ہے لکڑ ہارے کو کہ ٹھیک ہے تم رونہ ہی میں کچھ کرتی ہوں پلاس میں وہ کیا کرتی ہے وہ دریاء کے پانی میں گھوٹا لگاتی ہے اور ایک سونے کا کلھاڑا دے کے آتی ہے لکڑ ہارا نا اس کلھاڑے کو دے کر بلکل خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ لالچی نینہ ہوتا اگر وہ لالچی ہوتا ہے تو وہ سونے کا کلھاڑا دے کے خوش ہو جاتا کیونکہ اس کو کیا پتا پری اس کو یہ ہوننا تھا پری کون سا پتا ہے یہ میرا کلھاڑا یہ نہیں لیکن وہ ایمانداری سے کام لیتا ہے وہ ایماندار بنتا ہے ایمان مالا بنتا ہے وہ کیا کرتا ہے تو کہتا ہے پری کو بلکل خوش نہیں ہوتا پری ہو کہ یہ بھی میرا کلھاڑا نہیں ہے تو تیسری دفعہ جب پری جاتی ہے تو وہ ایک لوہے کا کلھاڑا لے کے باہر آتی ہے لوہے کا کلھاڑا کس کا ہوتا ہے لکڑھاڑے کا ہوتا ہے تو لکڑھاڑا جو ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اس کو کلھاڑے اپنے لوہے کے کلھاڑے کو دیکھ کر اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کلھاڑا ہے جو پری ہوتی ہے اس کی اماندار اسے اتنی خوش ہوتی ہے سونے اور چندی کا کل ہڑا بھی اس کو لہے دیتی ہے انہیں ایمانداری طور دے ایمانداری سے اہل لیا آپ اسے لony حکمت دے دیتی ہے تو کلاس اسے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ امانداری بہترین حکمت عملی ہے مطلب کہ ہمیں ہر کام امانداری سے لینا چاہیے اور دوسری بات اس میں ایک اور راست پشید ہے سچ بولنا اس نے سچ بولا تھا تو ہمیں ہر کام میں سچ بولنا چاہیے کسی بھی کام میں جھوٹا میں نہیں بولنا چاہیے سچ بولنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے کلاس اس کے بعد اس کی ریڈنگ کریں گے ریڈنگ آپ لوگوں نے دھیان سے کرنے گا اور اس کی ریپٹیشن پریکٹس بھی کرنی ہے املاہ کی جو ہے وہ بھی پریکٹس کرنی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بڑھا لکڑ ہارا رہتا تھا وہ بہت مہنتی اور اماندار آدمی تھا وہ صبح صویرے اٹھتا اور جنگل کو چل دیتا وہ لکڑیاں کاٹتا اور شہر جا کر انہیں بزار میں بیچ دیتا اس طرح ہوں سے جو کچھ بھی مل جاتا اسی سے گزارا کرتا اور بیوی بچوں کے ساتھ ہش سی خوشی زندگی گزارتا اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھا کلاس جیسے ٹیچر ریڈنگ کی ہے سیم آپ لوگوں نے ویسے ہی ریڈنگ کرنی ہے اس کے بعد کلاس سرگرمی نمبر ایک ہے صفحہ نمبر چوبیس پہ جواب دیں لکڑ ہارا کہاں رہتا تھا لکڑ ہارا گاؤں میں رہتا تھا وہ گھر کا خرچ کیسے چلاتا تھا کلاس لکڑیاں بیچ کر گھر کا خرچ لکڑیاں بیچ کر چلاتا تھا لکڑ ہارا کیوں رو رہا تھا کیونکہ اس کا کلھاڑا دریاں میں گر گیا تھا پری نے سونے اور چاندی کے کلھاڑے لکڑ ہارے کو کیوں دے دیئے پری نے سونے اور چاندی کے کلھاڑے لکڑ ہارے کو انعام کے طور پر دے دیئے اس کی اماندھاری کا جو انعام تھا اس کے طور پر اس کو ملے تھے کلاس سرگرمی نمبر دو ہے صفحہ نمبر پچیس پہ سبق میں سے چار ایسے لفظ چن کر لکھی ہے جن پر کوئی نکتہ نہیں جن پر کوئی نکتہ نہیں ہوگا ہم نے وہ والے سبک لکھنے ہیں آدمی گہرے لوہے آئی یہ وہ لفظ ہیں جن پر کوئی نکتہ نہیں ہے اگر سرگرمی نمبر تین ہے مناسب لفظ لگا کر کھالی جگہ پھور کریں لکڑ ہارا اپنی زندگی سے بہت ڈیش تھا کلاس ای ورڈ آپ کو ورڈ بینک دیا ہوئے آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے مطمئن تھا جو آپ نے یہاں پر لکھتے جانا ہے اس پر اپنے کروز لگاتے جانا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو رونے میں وہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا وہ دریاء کے کنارے پریشانی کے ڈیش میں بیٹھا ہوا تھا آلم میں لکڑ ہارا بہت اماندار ڈیش آدمی تھا نیک آدمی تھا کلاس آکے ہے سرگرمی نمبر چار ہمارے مو سے جو بھی آواز نگلتی ہے وہ لفظ ہے لفظ کا مطلب ہونا ضروری نہیں اس کا کچھ مطلب ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں اور اگر کچھ مطلب نہ ہو تو اسے محمل کہتے ہیں کلاس وہ لفظ جن کے کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے لفظ لفظ ہوتا ہے چاہے اس کا مطلب ہو یا نہ ہو لفظ اب دوتا نہ کہا ہو سکتا ہے کلمہ اور ایک محمل جو کلمہ ہوتا ہے نا کلاس اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے جیسے جانا جانا کا مطلب کہیں جانا اس کا مطلب ہے نا اگر وانہ بولیں تو اس کو کوئی مطلب نہیں ہے ہے چلیے چائے وائے پیئے وائے ہم بات چیت کر رہے تھے چیت اس نے اپنی سالگیرہ وہ دھون دھام سے منائی دھون کا مطلب ہوتا ہے دھام کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ٹال مٹول نہ کرو میری بات مان لو مٹول مٹول کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کلاس آگے ہے سر گرمی نمبر ایک صفحہ نمبر چھبیس کی دروست کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگا یہ بڑا آدمی بہت لالچی تھا غلط کیونکہ وہ اماندار تھا وہ صویرے اور بلکل لالچی نہیں تھا وہ صبح صویرے اٹھ جائے کرتا تھا صحیح وہ جنگل میں لکڑیاں کارتا تھا صحیح اس نے کل ہارہ خدریہ میں گرہا تھا غلط آئی ہے پری نے اسے امانداری کا انام دیا یہ میں کل ہی کیا اسے امانداری کے انام کے طور پر ہی سرگرمی نمبر دو صفحہ نمبر چھبیس کی جو آپ پر ٹک کا نشان لگا یہ بڑا آدمی کون تھا مزدور تھا ڈاکیا تھا لکڑ ہارا تھا یا بیروزگار تھا لکڑ ہارا تھا بڑا آدمی سب سے پیرے جنگل میں کیوں جاتا تھا لکڑیاں کارتنے کے لئے اچانک بڑے کی مدد کے لئے کون آیا ایک جین ایک پری ایک دیو یا ایک نوجوان ایک پری آئی تھی لکڑ ہارے کو امانداری کی وجہ سے کیا ملا لوہے کا کلھاڑا چندی کا کلھاڑا سونے کا کلھاڑا یا تینوں کلھاڑے اس کو تینوں کلھاڑے مل گئے تھے محمل کے گردائرے لگائیں محمل کیا ہوتا ہے کلاس کیا ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بے معنی لفظ کو محمل بولتے ہیں ابھی بات چیت چل رہی ہے فیصلہ نہیں ہوا چیت یوں ہی گب شپ میں وقت ضائع نہ کرو پڑھو شپ وہ تو سچ مچ گھر سے نراز ہو کر چلا گیا سچ کا مطلب ہوتا ہے موچ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا موچ وہ تو بہت غریب ہے کہ مانگ تانگ کر گزارا کرتا ہے تانگ صرف اسی صرف لائک اور مہنتی ذاتیوں کے ساتھ میل جول رکھو جول ہر جملے میں دو دو بامائنی لفظوں مطلب کے بامائنی یعنی کہ کلمہ کے گردائرہ لگائیے پری نے سونے کا کلھاڑا دریا کے کنارے رکھ دیا کلھاڑا اور پری کسی گاؤں میں ایک لکڑھا رہتا تھا گاؤں لکڑھا رہا کلاس آگے ہے سرگرمی نمبر پانچ ہماری صفحہ نمبر ستائیس کی جن لفظوں کو ملا کر جملہ پورا ہوتا ہے انہیں آپس میں ملائیے ایک مثال دی گئی ہے کلاس ہم نے دیکھنا ہے ایک جو لفظ ہے ایک لفظ ہے یا ایک جملہ ہے اس کا دوسرے کے ساتھ کہاں بھی جا کے اس کا میچ بنتا ہے وہ ملا کر جملہ پورا ہوتا ہے ہم نے ملا کر جملہ پورا کرنا ہے لکڑھا رہا بہت مہنتی اور اماندار تھا وہ دریا کے کنارے ایک درخت کی تہنیاں کاٹ رہا تھا درخت کی تہنیاں کاٹ رہا تھا وہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا دریا کے کنارے پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا پری نے سونے کا کل ہارا دریا کے کنارے پر رکھ دیا اس نے پانی میں پھر گوتا لگایا کلاس ہی وہ والے الفاظ ہے جن کو ملا کر ہمارا پورا ہوتا ہے جو ہماری سنٹینسز ہیں وہ مرجملے پورے ہوتے ہیں کلاس دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اتفاظ ہیں ملالک فائی مطمئن انام فاقوں اتفاق عالم پلہارا تہنیا خوبصورت نوبت شرابور کلاس آپ لوگوں نے اس کی املاب اور اس کی جو ہیں اچھے طریقے سے اس پہلے پیچ کی املاب جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے